ہمارے گردے ہمارے جسم میں سے ٹاکسنز کو یعنی فاضل مادوں کو خارج کرنے کا اہم کام کرتے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق انسانی گردے روزانہ کی بنیاد پر دو سو کواڈز خون میں سے دو کواڈز فاضل مادے کی صورت میں نکالتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جسم کو تبانہ رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہی وہ ایک آرگن ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مگر ہماری ایسی بہت ساری گھزائیں ہیں جو گردوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اس میں بہت سے گھزائیں ایسی بھی ہیں جو گردوں کے کام کو مشکل بنا دیتی ہیں لہٰذا گردوں کو بیماری سے بچانے کے لیے ہمیں ایسی تمام گھزائوں کو مناسب مقدار میں لینا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی غزاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو گردوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں سے کچھ غزائیں ہمیں گوشت میں پروٹین موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں مسلز بنانے کا کام کرتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ گوشت کا استعمال کیا جائے تو اس پروٹین کو استعمال میں لانا جسم کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے اسے کے ساتھ گوشت میں موجود ایک چیز پیورائن ہوتی ہے جو یوریکیسٹ کی پیداوار کو بڑھاتی ہے عام طور پر گردے یوریکیسٹ کو باہر نکال دیتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ گوشت استعمال کیا جائے تو پیورائن کی مقدار زیادہ بھڑ جائے گی اور یہ گردوں کی پتھری کا باعث بن سکتی ہے سوڈیم ہمارے جسم میں لیکوٹ کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے پوٹیشیم کی مدد کے ساتھ سوڈیم خون کو اتنا پانی فراہم کرتا ہے کہ وہ گردوں میں سے آسانی سے نکل سکے اگر آپ بہت زیادہ نمک کا استعمال کریں گے تو گردوں کو اسے پتھلا کرنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی اسی کی وجہ سے ایک سر بلڈ پریشر بھی بھڑ جاتا ہے جس سے گردوں میں صفائی کا کام دینے والے اجسام کو نقصان پہنچتا ہے اسی لئے پیکٹ اور پریزاروٹیوز کے ساتھ تیار کیا گیا کھانا اس کو کھانے سے پرہیز کریں اسے کے ساتھ سوڈیم اور پٹیشیم کی بھی جسم میں مقدار کو توازن میں رکھیں یہی توازن آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو مناسب رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے سوڈا ڈرنگز اور انرجی ڈرنگز میں کیفین اور شکر کے علاوہ مزرے صحت رنگ اور کیمیکلز بھی شامل کیے جاتے ہیں کیفین نہ صرف پشاب آور ہے بلکہ انرجی یا سوڈا ڈرنگز سے حاصل ہونے والی شکر کی مقدار ہمارے جسم کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جسے باہر نکالنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ پشاب خارج کرنا پڑتا ہے ان ڈرنگز کا زیادہ استعمال ہائی برڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہ گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں انرجی ڈرنگز یا سوڈا ڈرنگز کے بجائے آپ کافی یا چائے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں بھی کیفین کی مقدار کو مناسب رکھنا بہت ضروری ہے کیفین دورانے خون کو تیز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلک پریشر بھڑ جاتا ہے کیفین کیونکہ پشاب آور بھی ہے اسی لیے گردوں میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی زیادہ متاثر کرتی ہے بہت زیادہ جسم سے پانی خارج ہونے کی صورت میں جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور یہی کمی بعد میں گردوں میں پتھری کا باعث بھی بنتی ہے شکر کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لیے ہم اکثر ڈائیٹ سوڈا پینا پسند کرتے ہیں لیکن اس میں موجود آرٹیفیشل سویٹنرز ہمارے لیے اسی طرح نقصان دے ہیں جیسے کوئی اور میٹھا مشروع تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزانہ دو ڈائیٹ سوڈا پینے سے گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے سوڈا ڈرنگز کوئی بھی ہوں وہ صحت کے لیے مزر ہیں جیسے بہت زیادہ پروٹین کے مقدار سے لڑنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اسی طرح کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہو جانے کی وجہ سے بھی گردوں پر وزن پڑتا ہے دودھ سے بنی ہوئی اشیاں غزائیت سے بھرپور تو ہوتی ہیں اور یہ ہماری غزا کا ایک صحت بخش حصہ ہیں لیکن ان کا بھی زیادہ استعمال کرنا نقصان دے ہو جاتا ہے دودھ میں موجود کیلشیم گردوں میں پتری کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ کیلشیم کی زیادہ مقدار کو خارج کرنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور جو کیلشیم جسم میں سے خارج نہیں ہو سکتی وہ گردوں کے اندر پتری کی طرح ڈپوزٹ ہونے لگتی ہیں اسی لیے ایک خاص مقدار سے زیادہ کیلشیم کی عدویات یا پوٹیشیم کی عدویات کا استعمال کرنا بھی منع کیا جاتا ہے ایسی تمام سبزیاں یا پھل جن پر کیڑے ماردوائیوں کا سپری کیا گیا ہو وہ بھی ہمارے لیے مزرس صحت ہوتی ہیں کیونکہ یہ زہریلے کیمیکلز ان میں سرائیت کر جاتے ہیں اور جب ہم یہ پھل یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارا جسم ان کیمیکلز کو باہر نہیں نکال پاتا اسی لیے وقت کے ساتھ ہماری باڈی کے اندر ان ٹاکسنز کی مقدار بھڑنے لگتی ہے کئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو گردے کے شدید مرض میں مبتلا ہیں ان میں کیڑے ماردویات کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں